حضرتِ غوثِ پاک اور کتنے اکابر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا الرافضیت خارجیت کا تو ایک میں نے آپ کو سامنے منظر پیس کیا انہوں نے کہا یہ یہود سے بدتر لوگ ہیں ابنِ حجر نے السواق کی اندر لکھا کہتے ہیں الرافض قاترہم اللہ رفضی رب انہیں تباہ کرے رفضی ترجمہ تو سب کو آتے ہی ہے نا اب اتنا تو پڑھ چکے ہو رفضی رب انہیں تباہ کرے اَنَّا يُؤْفَقُونَ بَلْ هُمْ أَشَدُّ دَرَرًا عَلَدْ دِينِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَى وَسَائِرِ فِرَقِ الدَّلَال کہتے ہیں اتنا نقصان اسلام کو یہودیت نے نہیں پہنچایا جتنا رافضیت نے پہنچایا اتنا نقصان اسلام کو نسرانیت نے نہیں پہنچایا جتنا رافضیت نے پہنچایا رافضی کا ترجمہ تو تمہیں آتی ہے نا کہ جن کے لحاظ سے کچھ لوگ تمہیں کہتے ہیں عشق تو وہ آلِ بیسے کرتے ہیں ان جیسا کوئی جو ویسا بولے ویسا کوئی خطیب بلاؤ اور امام کیا لکھتے ہیں امام کہتے ہیں یہودیت اور نسرانیت اسلام کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکے جو رافضیت نے پہنچایا ان کا ضرر اشد ہے زیادہ شدید ہے اور یہ کیا کررہ ارز میں نہیں پہ جاتے یہ تو گلی گلی محلے محلے میں پہ جاتے ہیں اور استر فراللہ یوں پہ جاتے ہیں کہ کئی پیروں کے دامات رافضی ہیں کئی پیروں کے سسر رافضی ہیں کئی پیروں کی بہو رافضہ ہے کئی پیروں کے سالے رافضی ہیں اب آپ جا کے پیروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو تلاشی بھی تو لیا کرو کہیں ان کی چھتری کے ریچے تو جا کے تم نہیں بیٹھ رہے کہ جہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھتے ہیں جو یہودیت اور نسرانیت سے زیادہ دین دشمن ہیں حفاظت دین کی اصول ایک ایک اصل کروڑوں لوگوں کا ایمان بچا سکتی ہے اور اب میں جب بولتا ہوں ایک جگہ بولتا ہوں پابندی ہے مجھ پہ یعنی اتنی پابندی ہے یہ تو پھر ایسے بھی ہے جن کو نیشنلٹی دی گئی ہے یورپ میں امریکہ میں جن کے ویزے لگتے ہیں جن کے دورے ہوتے ہیں اور میری تصویر بھی وہاں گردش نہیں کر سکتی وہاں تو کہاں بھی آئی ڈی پہ لگاؤ تو فوراں بلاک ہو جائے گی کبھی سوچا بھی تو کرو اگر وہاں بیٹھ کر درس و تدریس اور تبلیغ دین اور کتابیں لکھنے سے یہودیت کو کوئی ضرب لگتی ہوتی تو تحر القادری کو گود میں کیوں بٹھاتے اگر ہماری تصویر برداشت نہیں وہ پورا کیوں برداشت ہے اس کے ادارے کیوں برداشت ہیں یا یہ دوسرے پیر جو مناظرے کا چیلنج بھی قبول نہیں کرتے بھاگتے بہر چلے جاتے ہیں کم از کم رہتے تو پاکستان میں کہ خود ہی ایک تحریک تحریک عظمتِ آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا صوبہ پنجاب کا صدر سید منور حسین بخاری ہمارا تو بندہ نہیں ان کا صدر پنجاب کا وہ کہتا ہے یہ دو بندے مناظرہ کریں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں کروں گا لیکن اپنے بندے کی جب باری آتی ہے تو وہ پتہ چلتا وہ تو برطانیہ بھی پہنچ گیا ہے اور یہاں ہم نام بھی نہ لیں کسی کا کہ فلان آستانہ ایسا ہے فلان آستانہ ایسا ہے نام بھی نہ لیں صرف ان کا کوئی کام ہی بتا دیں تو فون پہ فون ہمیں بدنام کر دیا کیوں کیا کیوں کیا تو میں کہتا ہوں ہمارا کام ہے دین کو بیان کرنا اور دین بیان کرتے وقت چیرے نہ دیکھنا قرآن و سنت کو دیکھنا لنکار ہے لنکار ہے شیر کی لنکار ہے شیر کی لنکار ہے حق دائی حق واسق اشرا فاسق حق دائی حق